سرکشہ بلو دوارا کٹھوہ میں آتن کیونکہ دس مددکاروں کو گرفتار کرنے کے بعد آج بھی کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے کٹھوہ سے کوٹ پنو علاقے سے پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھتا چھ شلو کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حراست میں لیے کہ لوگوں کی پولیس ویریفکیشن بھی نہیں ہوئی ہے دوسری اور آج صبح کٹھوہ میں ہی آئی بی کے نزدیک مکندپور میں خات کھیتوں میں ایک صندوق ٹرون بھی برامت کیا گیا ہے سرکشہ بلو دوارا کٹھوہ میں آتن کیونکہ دس مددکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتایا جمہو کشمیر میں آتن کی نیٹورک دفست کرنے کے لیے پولیس نے جمہو کے چار زلوں میں چھپن جگہوں پر دبش دی تھی اور پچھلے تین دنوں کے اندر بات کی جائے تو پرتیبند سکٹرنوں جیسے محمد اور لشرت طیبہ جیسے سہیوکیسٹی خرٹکانوں پر کاروائی میں الیکٹرونک اپ کرنوں دستاویز نگتی ہتھیاروں گولابورت بھی برامت کیا گیا تھا اور اکڑے کے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رنجیو ہمارے ساتھ جڑکے ہیں رنجیو جس طرح سے یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے تو یہ کس طرح وشارہ کرتی ہے صرف ویریفکیشن تک ہی سیمیت ہے کہ صرف وہی تھی یہاں پھر جس طرح سے ہم نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو آتنکی گتیویدیوں کو تیز ہوتے دیکھا تھا یہاں یہ ان انپوٹس کے ادھار پر جو ہے یہ تلاشی ابھیان چلایا گیا اور دس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پوچھتا آج کے لیے دیکھیں ساہل میں بتاؤوں کہ یہ جو آتنکی گتنا پچھلے مہینوں میں جو کٹوہ جلے میں ہوئی تین بڑی بار گاتے جو برنوکا میں جاں سیدہ میں ملہار جابیلہ کے علاقے میں ہوئی تو جس میں تین آتنکی کو مار گرایا تھا سرکشہ بلوں نے اور چار پانچ جو سرکشہ کرنے تو وہ انہوں نے بھی شہادت آئی تھی تو اسی کے چلتے ہیں اسی کی تین بڑی بار گاتے جو سرکشہ بل جو ہے پیرے پیوٹوہ جلے کی بات کرنے تو انہوں نے تینکیوں کے مادل کو درست کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اسے دوران پلیز بارہ جاہاں بھلج کی گئی جہاں جہاں جتنی بھی کتنی کی ہیں تو انہوں نے جانچ کا کام کو آگے باتے ہوئے کل پلیز نے پاہڑی علاقے میں ملہار میں لہار میں اور دنکھی لگے سکتا ہے اور سشاہ بیواری کر کے بس درست کو گلتا ہے اور ابھی تک پلیز نے ان کی جو پہچان ہے وہ سمجھا نہیں کیا لیکنے بعد کتبہ پلیز کی بات کرنوں بارڈو پلیز کی بات کرنے کی بات کرنے کی اس نے بھی آج پوری رات اس سیماورتی علاقے میں کتنوں کا علاقہ واری چکاو وہاں اس علاقے میں بھی سرچیاں چلایا اور جتنے بھی سمودھائی دشیج سے لوگوں کے گھر پر وہاں پر رہے ہیں جو ان کے پاس کام کرنے پر لوگ ہیں جن کی پلیز بیادی سیشن نہیں دیتی ان کو رونڈ اپ کیا ہے اور ان کو بلایا ہے ان کے دکھائے چیک کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور تصویروں میں صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کو پلیز چوکی سے ایک درجن سے ادھیک جو سمودھائی دشی کے لوگ تھے جو جو ان کے گھروں پر کرتے ہیں ان کو پلیز اپنے ساپنے پر کر لے جا رہی ہے ساتھ میں ایک سب سے بڑی خبر اسی دوران جو مکاندپور گاؤں کرتے ہیں ان کو ایک سرکشہ والوں کو کان ہے وہ اکڑے ہو گئے ہیں اور ان کو سرکشہ والوں کو کان کھڑے ہوگئے ہیں جو ہے جنسی ہے اس علاقے کے لئے ہیں تو میں بتاؤں کی جو پولیس ادھکاریوں کے مطابق اس درون کے بارے میں جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک خلونہ درون ہے لیکن خلونہ ہے لیکن ہم نے ایک خلونہ ہے لیکن وہاں پہ سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے ہم نے ایک خلونہ درون کے ساتھ وہاں پر وہی لوگ ہیں جو ان آتنکیوں کو رسط کا کام کرتے تھے ان کو تھیار شکلائی کرتے تھے جہاں پر ان کی مدد کھانے پینے کا سامان اور ان کو رہنے کے لئے جتنا بھی سمار میں ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے تو اس کو لے کر سیار کی ایک سو اکیسی بڈالن کے ساتھ جلا پولیس نے لگا تار وہاں پر شاپی ماری کر کے ان کو پکڑا ہے تو کافی بڑا مادیول ہے آنے والے میں دیکھنا ہوگا کہ کتنا بڑا یہ ایک خلاصتہ جو ہے بڑی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے بڑی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے رنجیف ان سب کے بیچ میں جو یہ ڈرون ملا ہے تو یہ ڈرون کے بارے میں کوئی جانکار نکل کے سامنے آئی ہے کہ یہ ڈرون کس طرف سے آیا ہے یہ کب کا یہاں پڑا ہوا ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی ادھکاری طور پر کوئی بیان سامنے آیا ہے کسی پولیس ادھکاری سے بات چیت ہو پائی ہے اس پر میں بلکل اس بارے میں ایس ڈی پیو وارڈر سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے سیدھا طور پر بتایا ہے جو مکندرپور میں بارے میں آلے کے کنارے پر جو مسجد ہے سنودھائی بسیرس کے لوگوں کی وہ ایک مسجد ہے وہاں پر اس کے ساتھ ہی یہ پڑا ہی تاکیتوں میں تو وہاں سے اس کو برامت کیا ہے ہم نے بھی اس کو دکھا خود بھی وہاں پر دیکھا تو دیکھو کھلونا ہی لگ رہا تھا لیکن اس علاقے میں اگر کسی پہنی کی ایکٹیویٹی بکھی جائے ان کی علاقہ پہلے سے ہی برون کو لکھا چرچہ میرا ہے رنجیب میرا آخری سوال رہے گا آپ سے جس طرح سے یہ ڈرون ملا ہے تو کیا یہ بھی اشنکہ جتائی جا سکتی ہے کہ یہ اس پار سے ہی آیا ہو اور اس کے ساتھ کچھ سمان بھی ہو جو وہ علاقہ ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں مسجد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حراست میں لیے گئے ہیں اور یہ بھی سسپیکٹ ہیں آپ دیکھیں اس بارے میں پولیس نے سیدھا کہنا ہے کہ یہ ایک کھلونا نومہ درون ہے یہ کچھ بجر نہیں اٹھا سکتا جو بچوں کے کھلونے کی طرح جو کھلونا بچوں کو دیکھو ہیں وہ اس طرح پہلے پولیس کو بتایا میں پھر اس کا باہر پولیس کے مطابق یہ ہے جو ایترین سو گرام کی کھلیس کا باہر ہے اور چھوٹی سی بیٹری اس میں لگی ہوئی ہے کیامرہ تو اس میں لگا ہوتا نہیں ہے اور لگتا ہے کہ کسی کھلونے کا ہے یا کسی شرکز جنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے یہ درون چیز سے لگا ہے بلکل رنجیو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ روٹس چیک کرنے کے لیے سمان نہیں اٹھا سکتا ہے بچوں کا کھلونا ہوتا ہم نہیں کہہ سکتا ہے اس کو روٹس نہیں دیکھ سکتا ہے پر کیامرہ اس کو لگا ہوا ہے اور روٹس چیک کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے بلکل توہی درون درون دنو ہوسکتا ہے چونکہ سیما بارتے علاقہ ہے اور اس علاقے سے کہ شنکا یا مجھا بنی جاتی ہے سیما ہوتا ہے جو بھاگ نالا یہ جو ہے یہ راج بھاگ اچھی طریہ ہے وہ اچھے طریہ کا ہے اچھوں دریا سے ہی نکلا ہوئے بھاگ نالا دوسرا پہاڑی علاقہ بلاغ کے اور لہروں کے علاقے دھائیوار جی پوری جان کا عصادہ کرنے کے لیے بڑی کاروے عمل میں لائے گیا دس لوگوں حراسط مریے گا وہیں دوسری طرف ایک ڈرون بھی برامت کیا گیا یہ اب ایک تحقیقات کا پاٹ رہے گا